دیر فرینڈس اسلام علیکم امید گاتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک دا کو خیرہ سے ہوں گے جیسے کہ اس چینل پر آپ کو کوئی نہ کوئی نیو ویڈیو ملتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی نیو انفرمیشن ملتی ہے تو اسی طرح آج بھی آپ کے لئے ایک نیو اور ویڈیو لے کے آئے ہوں تو اس ویڈیو کو سننے سے پہلے کائنڈلی یہ کر کے آپ کو اس چینل کی انفرمیشن چاہیے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بھی فرینڈس کے ساتھ اس کی لنک شیئر کر دیں تاکہ مجھے انسپیاریشن ملے تو میں اور بھی ویڈیوز آپ کے لئے بنا دا رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں گے جتنا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اچھی ویڈیوز بنا ہوں ٹھیک ہے اور میرے پاس بہت بڑا سٹف پڑھائے انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گا کہ آپ کے لئے جو بھی امپارنٹ چیزیں ہیں جو جابس کے ریلیٹڈ یا آپ کی اسٹڈی کے شیئر کرتا رہتا ہوں اور یوٹیوب پہ بھی شیئر کرتا ہوں تو میرا کسی کو نمبر چاہیے تو یہ نمبر ہے 0304984424 اس پہ آپ کسی بھی انفرمیشن کے لئے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارے ویڈیو کی طرف تو آج جنرل ایلیج کا میں ویڈیو بنایا ہے آپ کے لئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو فرسٹ کوسٹنس میں ہے کہ ووٹر ووٹر ٹرن آؤٹ کیا تھا جنرل ایلیکشن 2008 میں تو 55.8 پرسن تھا ایلیکشن 2018 جو تھی وہ 11 ایلیکشن تھی اس کے بعد اسٹریشا میں کتنے کنٹریز ہیں ووٹر کنٹریز ہیں وہ کونسے ہیں ساؤتھ کوریا ہے ناکھ کوریا ہے منگولیہ ہے جپان ہے چینہ ہے مکہ ہوئے ہان کونگ ہے تائیوان ہے اس کا شارٹ کٹ یاد کرنے کی ہے کہ سنم جی سی ایم ایش تھائی سندھی میں ہم کہتے ہیں سنم جی سی ایم ایش تھائی تیڑے سابسا یہ آپ کے لئے ٹرک میں نے بنائی ہے اس کے بعد اور میں آپ کے ساتھ سے ایک ارام سوال جو فیڈر برسرس کامیشن میں بہت باہتا رہتا ہے لیکن اسٹورنٹ کو پتا نہیں ہوتا اور بکس جو ہیں اس میں بھی یہ تقریبا نہیں ہوتا کہ علامہ اقبال کے کتنے بھائی تھے اور اس کے نام کیا تھے تو یہ بھی ایف پی ایسیم سوالاتے لیکن لڑکوں کو پتا نہیں ہوتا تو اس کا یہ ہے کہ علامہ اقبال کا اونلی ایک ہی بھائی تھا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ انگلز کو کس انسٹرومنٹ سے ہم میرے کرتے ہیں تو پروٹیکٹر سے میرے کرتے ہیں اس کے بعد مارڈرن اولمپکس کب سٹارڈ ہوئی تھی تو یہ اٹھہہہ سو نائن سکس میں تھی اس کے بعد ایک سوالات آئے کہ اوریانا فلاسی واز رپورٹر آو یہ کس کنٹری کا رپورٹر تھا تو یہ اٹلی کا تھا اس کے بعد فرس سیکیٹریہ مسلم لیگ تو یہ سہدہ سنلی بلگرامی تھا اس کے بعد کوش ناتا ہے نیشنل ہائیوے لیند پاکستان میں کتنی ہے فورٹین اینڈرڈ ایٹی فائو کلومیٹر سہ ٹھیک ہے یہ اس کے بعد اور کوششن ایک لیند تھا پاکستان پاکستان میں رین وے کی کتنی لیند تھے تو ٹوالوائیو winners ایک لیند تھے اس کے بعد اور کوششن آتا ہے یہ بہت ڈفیکلڈ کوششن ہے بہت سئی بکس میں نہیں ہیں میں نے بہت بکس پڑھی ہیں لیکن یہ کوششن مجھے کسی ایک بک میں ملا تھا تو یہ ہے کہ ینگ سی کیا آنگے کو کیا کہتے ہیں اس کا ٹائٹل کیا ہے بلڈی ریو ہے اس کے بعد یہ گیٹ وی آف ایشا ایشا کا گیٹ وی کس کو کہتے ہیں ترکی کو یہ سٹی اسطنبول کو کہتے ہیں نیشنل انتیم آف پاکستان جو ہے وہ حفیظ جلاندری نے کس بک میں لکھا ہے تو یہ چراغ سائر ہے یہ بھی فیڈل و سرس کمیشن میں آ چکا ہے اس کے بعد ہے ٹی ٹونٹی جو ہے دوزا سولان والا کب تھا وہ کس نے ون کیا تھا تو ویسٹ انڈیز نے ون کیا تھا اس کے بعد ہم آتے ہیں اور کسٹنز پہ تو سٹرک ایسٹ جو ہے وہ کس شروع میں موجود نہیں ہوتا تو وہ ایپل میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد اقبال سپورٹڈ مسلم پولٹی مسلم پارٹی سپیشنن پولٹیکس اس کے بعد سوال ہے کہ دوزا چودہ میں ناسر الملک جو ہے وہ چیف ڈرسٹ پاکستان بنا تھا اور ناسر الملک کا جو تعلقات ہے وہ سوال سے اس کے بعد کسٹنے کے نیشنل لینگویج کمپوزڈ بائی بائنری کورٹس اس کارڈ ماشین لینگویج اس کے بعد سیل میں جو ہیں کتنے کریکٹرس ہوتے ہیں کمپیوٹر میں دو سو پچوچا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوز ڈسک آپرٹنگ سسٹم یہ کب آیا تھا یہ نائنٹی نائنٹر ایٹی ون میں آیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد سی ڈی کیا ہے یہ نان مگنٹک دوائس ہے فلوپی اسکوائر ان شیپ فلوپی جس کا شیپ بھی کبھی کبھی پوچھتے ہیں تو یہ اسکوائر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سی ڈی میں کتنے ہاں اسٹوریج ہوتی ہے سیون ہنڈرڈ ایم بھی یہاں ڈیٹا ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے تو دوستو آج کے لیے آپ کے لیے انف ہے ویڈیو رومیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آتا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب لائف کرنے اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرنے اگر پسند آئے گیو اور حافظ